برطانوی حکومت برطانوی میڈیا کے مطابق برطانوی وزارت داخلہ کی دستاویزات میں فیملی وزارت کے لیے اب کم از کم آمدنی کی حد ونتیس ہزار پونٹ مقرر کر دی گئی ہے متحدہ عرب عمارت میں نئے سال کا جشن جوش و قروش سے منیا جاتا ہے تاہم اس سال یو اے حکومت نے یکم جنوری دوہزار چوبیس سے متعلق ایک اہم اعلان کیا ہے متحدہ عرب عمارت میں نئے سال کا جشن جوش و قروش سے منیا جاتا ہے تاہم عمارتی شہریوں کے لیے خوشخبری ہے کہ اس سال یو اے حکومت نے یکم جنوری دوہزار چوبیس کو ملک بھر میں عام تاتل کا اعلان کیا ہے غیر ملکی میڈیا کے مطابق متحدہ عرب عمارت کی وزارہ کانسل کی جانب سے منظور کیے جانے کے بعد وزارت افرازی قوت نے یکم جنوری کو عام تاتل کا اعلان کیا ہے جس کے تحت سال نو پر سرکاری اور نیجی شعبوں میں یکم جنوری کو عام تاتل دی جائے گی جبکہ تمام تعلیمی ادارے بھی بند رہیں گے متحدہ عرب عمارت میں ہر سال کی طرح اس سال بھی سال نو کا جشن شاندار طریقے سے منیا جائے گا اس زیمن میں مختلف مقامات پر آتیش بازی کا بھی احتمام کیا جا رہا ہے یو اے کی وزارت کی جانب سے عمارتی شہریوں اور یہاں مقیم غیر ملکیوں کو نئے سال کی پیشگی مبارک بات پیش کی گئی ہے متحدہ عرب عمارت کے وزر خارجہ شیخ عبداللہ بن زائد النہیان سے فلسطینی لیبریشن مومنٹ کے سیکریٹری جنرل حسین شیخ نے ملاقات کیے تاکہ غازہ میں جاری انسانی بہران پر تبادہ قیال کیا جا سکے عمارتی خبرسان ادارے کے مطابق اس موقع پر دونوں رہنماؤں نے غازہ میں جنگ بندی کے لیے بینن خوامی سطح پر کی جاری کوششوں پر بات کی سلامتی کانسل میں عمارتی قراردات کیے جانے والے کردار پر بھی باتیت کی گئی عالی عربیہ کی ریپورٹ کے مطابق وزر خارجہ شیخ عبداللہ بن زائد النہیان نے ریاستی امن اور اسرائیل فلسطینی ڈیل کے لیے مذاکرات پر زور دیا وزر کے مطابق امارت ایسی خلیجی ریاستے جس نے اسرائیل کے ساتھ بازابتہ سفارتی تعلقات خائم کیے ہوئے ہیں یہ سفارتی تعلقات امریکہ کے ذریعے دوہزار بیس میں مہاہدہ ابراہم کے تحت خائم کیے گئے تھے دوسری جانب خطر کی کوششوں سے ماہ نومبر میں اسرائیل اور حماس کے درمیان آردی جنگ بندی مہاہدے کے نتیجے میں ایک سو دس اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی ممکن ہوئی تھی دام یکم ڈیسمبر سے دوبارہ جنگ شروع ہے اور اب تک فلسطینیوں کی شہادتوں کی تعداد بیس ہزار ہو چکی اور ابھی بھی اسرائیل کی دہشتگردی جاری ہے اور اسرائیل خطیام پر تلا ہوا ہے ابوزابی حماس کے اسرائیل پر سات اکٹوبر کے حملوں کی مضمت کرتا ہے اور اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی کا مطالبہ کرتا ہے امارت اسرائیل کے غازہ پر جاری حملوں بمباری اور انسانی تباہی کی بھی مضمت کرتا ہے اور جنگ بندی کر کے انسانی بنیادوں پر امدادی سرکرمیوں کی حمایت کرتا ہے کینیڈا کے وزرادم جسٹین ٹریڈو نے ایک انٹریو میں کہا ہے کہ اسرائیل کے خریبی دوستوں کو اس بات پر تشویش ہے کہ غازہ کی پٹی میں اس کی فوجی محیم اسرائیل کی طویل مدتی سلامتی کو خطرے میں ڈال سکتی ہے ایل عربیہ کے مطابق جسٹین ٹریڈو نے کینیڈین بروڈکاسٹنگ کارپوریشن کو بتایا کہ اسرائیل کے قریبی دوستوں کی تشویش بڑھ رہی ہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کے خلیل مدتی اقدامات سے یہودی ریاست کی طویل مدتی سلامتی اور اس کی مستقبل کی حمایت کو بھی خطرہ لاحق ہو رہا ہے جسٹین ٹریڈو نے واضح کیا کہ اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق حاصی لے لگ ان تاریخوں سے ایسا کرنا چاہیے جو شہریوں پر پڑھ رہے اثرات کے بارے میں محتاط ہوں جسٹین ٹریڈو نے محصور غازہ کی پٹی میں انسانی امداد بھیجنے کا بھی مطالبہ کیا انہوں نے کینیڈا اور بیرن ملک یہودی دشمنی کا مقابلہ کرنے کی اہمیت پر زور دیا ٹورنٹو پولیس نے کہا ہے کہ غازہ جنگ شروع ہونے کے بعد سے کینیڈا کے سب سے بڑے شہر میں یہود مقالف اور اسلام مقالف نفرت ان کے جرائم کی تعداد میں نوائیں اضافہ ہوا ہے جسٹین ٹریڈو بارہا کہہ چکے ہیں کہ سات اکٹوبر کو ہماس کے جنگزوں کی اسرائیل میں دراندازی کے بعد اسرائیل کو اپنے دفاع کا حاصل ہے لیکن جیسے ہی اسرائیل کے فضائی حملوں اور زمینی حملوں کے پورتشدد ردعمل کے نتیجے میں شہریوں کی ہلاکت کی تعداد میں اضافہ ہوا جسٹین ٹریڈو نے آہستہ آہستہ اپنا لہجہ بدلنا شروع کر دیا امریکہ اسرائیل کو غازہ میں جنگ بندی کرنے پر رازی کر سکتا ہے یہ بات ویانہ میں فلسطینی صفیر صلاح عبدالشفی نے کہی عبدالشفی نے کہا کہ ہم یقینی طور پر جانتے ہیں کہ اگر امریکہ چاہے تو اسرائیل رکھ سکتا ہے لیکن امریکہ نہیں رکنے کے بجائے ان کا ساتھ دے رہا ہے قابل ذکر ہے کہ سات اکٹوبر سے اسرائیل کے دہشتگرد فورسز فلسطین کے غازہ پر اندادن حملے کر رہے ہیں اور اب تک بیس ہزار افراد کو خدل کر چکے ہیں حماس کا بہانہ بنا کر معصوم لوگوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور ان کا ساتھ امریکہ بھی دے رہا ہے امریکہ چاہے تو ایک دن میں جنگ بندی ہو سکتی ہے لیکن امریکہ خاموش تماشا ہی بنا ہوا ہے اسرائیلی فوج نے اعلان کیا کہ کچھ تھا چوبیس گھنٹوں کے دوران غازہ کی لڑائی میں اس کے چالیس فوجی زخمی ہو گئے جن میں سے آٹھ کی حالت تشوشناک ہے ایک اسرائیلی اخبار کی ریپورٹ کے مطابق فوج نے بتایا کہ جنگ کے آغاز سے لے کر اب تک زخمی ہونے والے فوجیوں کی تعداد ونیس سو انتیس ہو گئی ہے غازہ میں ستائیس اکٹوبر سے زمینی آپریشن کے آغاز سے اب تک ہلاک ہونے والے اسرائیلی فوجیوں کے اعلان کردہ تعداد ایک سو سانتیس ہو گئی ہے اسرائیلی حکام کے مطابق سات اکٹوبر کو حماس کے غیر معاملی حملے کے جواب میں اسرائیل نے تباکن بمباری شروع کی اور غازہ پر مکمل محاصرہ نافذ کر دیا اس کے بعد سے غازہ کی وزارت صحت نے تصدیق کیے کہ اسرائیلی بمباری اور زمینی کاروائیوں میں تقریباً بیس ہزار فلسطینی شہید ہو چکے ہیں اس کے علاوہ ممکنہ طور پر ہزاروں لاشیں اب بھی ملوے تلے دبی ہوئی ہیں اس جنگ کے بعد غازہ کی تقریباً تمام تیویس لاک کی آبادی بے گھر ہو گئی ہے پھر بھی اسرائیل اپنے حملوں سے بات نہیں آ رہا ہے اس کے دشتگردانہ سونچ اور اس کے ساتھ دینے والے ملک تیویس لاک کی آبادی کو بے گھر کر کر بھی قاموش نہیں بیٹے ہیں اسرائیلی فوج نے غازہ سٹی کا ایک علاقہ دھماکے سے تباہ کر دیا جبکہ شجائعہ پر بھی قبضے کا دعویٰ کیا ہے اسرائیل نے غازہ سٹی کے ایک علاقے میں دھماکے سے تباہ کرنے کے بعد خان یونوس کے یوروپی اسپتال کے قریب بمباری کی جس کے نتیجے میں پچپن فلسطینی شہید ہو گئے جس کے بعد شہید فلسطینیوں کی مجموعی اموات 21000 کے خریب پہنچ گئی جبکہ گرفتار فلسطینیوں کی تعداد 4500 سے زیادہ ہو گئی ہے دوسری طرف حماس کی جانب سے بھی اسرائیلی فوجیوں پر جوابی حملے کیا جا رہے ہیں جس کے نتیجے میں کئی اسرائیلی فوجی حلاق اور فوجی گاریاں تباہ ہو گئی ہے اس کے علاوہ حماس نے اسرائیلی بمباری میں مالے جانے والے تین ارغمالیوں کی ویڈیو بھی جاری کی دوسری جانب میڈیا ریپورٹس میں بتایا جا رہا ہے کہ غازہ میں اموات کی تعداد 1948 سے اب تک اسرائیل سے کسی بھی عرب ملک کی جنگ میں ہوئی اموات سے بھی بڑھ گئی ہے 1967 کی جنگ میں اسرائیل نے 19000 مصری شامی اور دیگر عرب شہریوں کو ختل کیا تھا جبکہ 1948 میں یہودیوں نے خطے میں نیچے گاڑتے ہوئے پندرہ ہزار فلسطینیوں کو شہید کیا تھا سعودی وزر زفا شہزادہ خالد بن سلمان نے جمعہ کو لندن میں برطانوی وزرازم رشی سنک سے ملاقات کی خبر سائن سی ایس پی کے مطابق شہزادہ خالد بن سلمان نے سعودی قیادت کی طرف سے قیرزہ غالی کا پیغام پہنچ آیا ملاقات میں دونوں دوست ملکوں کے درمیان سٹریٹیجک تعلقات تازہ ترین علاقہی اور بیننخواہی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا برطانیہ میں سعودی صفیر شہزادہ خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزیز اور وزارت دفاع کے دفتر کے ڈائریکٹر جنرل حشام بن عبدالعزیز بن صاحب بھی موجود تھے قبل عزیز شہزادہ خالد بن سلمان نے برطانوی حمن سب گرانڈ شپس سے بھی ملاقات کی ملاقات میں دفاعی تعاون کے امکانات کا جائزہ اور اس سے فروغ دینے کی طریقوں پر تبدقیل کیا گیا سعودی عرب کے شاہ سلمان مرکز بڑا امدادی و انسانی خدمات نے فلسطینی حلال احمر کے تاؤن سے غازہ کے جنوب میں رفع شہر میں متاثرین کے ایک کیمپ میں بنیادی غزائی اشیاء کی تقسیم کا سلسلہ جاری رکھا ہے یہ امداد غازہ میں فلسطینی عوام کے لیے انسانی اور امدادی شعبوں میں فلسطین کے لیے سعودی عرب کی معاملی تاریخی سپورٹ کے فریمورک کے اندر آتی ہے سعودی عرب کی امدادی ایجنسی شاہ سلمان مرکز کے ذریعے مختلف بہرانوں اور مسائب میں اپنے دوست ملکوں کے لیے مملکت کے انسانی ہمدردی کے کردار کا مظہر ہے علاوازین شاہ سلمان مرکز کے ترجمان ڈیریکٹر سامر الجتیلی کا کہنا ہے کہ دو ہزار آٹھ سو ٹرن امدادی سامان غازہ پہنچایا گیا ہے جبکہ تقریباً ساٹھ ٹرک رفع کروسنگ پر غازہ میں داخلے کے منتظر ہیں سعودی عرب میں صفائی اور انتظامی امور کی کمیٹی مجید حرم کے تمام مقامات کی روزانہ بنیاد پر صفائی اور سانیٹائزنگ کا کام انجام دے رہی ہے خبرصہ انسی ایس پی کے مطابق حرمین شریفین کی دیکھ بھال اور صفائی کے لیے کمیٹی کی انتظامیاں اس امر کا خاص خیال رکھتی ہے کہ ظاہرین حرم کو کسی خصم کی پریشانی اور دفتت کا سامنا نہ کرنا پڑے مجید حرم کی صفائی اور سانیٹائزنگ کے لیے چار ہزار سے زیاد کارکن متعین ہیں جبکہ ان کی نگرانی کے لیے دو سو سعودی سپروائزر تینات کیے گئے ہیں صفائی اور سانیٹائزنگ کا کام چوبیس گھنٹے کی بنیاد پر کیا جاتا ہے ساؤنڈ سسٹم اور دیگر الیکٹریکل امور کی نگرانی کے لیے ایک سو بیس افراد پر مشتمل فنی عملہ موجود ہوتا ہے مجید حرم میں آٹھ ہزار اسپیکرز نصب ہے جن کی دیکھبھال مستقل بنیادوں پر کی جاتی ہے خاص کر ہر نماز سے قبل ان کا معینہ کیا جاتا ہے حرم شریف میں نو ہزار اکسو بچپن وارٹر کولرز ہے جبکہ مجید حرم اور اس کے سائنوں کے لیے پائنٹیس ہزار نئے قالین فراہم کیے گئے ہیں مجید حرم کی صفائی اور سانیٹائزنگ کا عمل مستقل بنیادوں پر کیا جاتا ہے جس کے لیے خصوصی عملہ مختلف شفٹوں میں کام کر رہا ہے مجید حرم کی آتھاریٹی کی کوشش ہے کہ ظاہرین کو ہر ممکن سہولت فراہم کی جائے جس کے لیے ترقیاتی کاموں کو تیزی سے کیا جاتا ہے مجید حرم میں اس وقت سولہ لاکھ نمازیوں کی گنجائش ہے سودو ترکی رجب تبردغان نے کہا ہے کہ مہنگائی میں اضافے پر خابو پانے کے بعد ترکیہ میں وسائل کی آمد میں تیزی آئی گی برسہ استنبول کی ایک سو پچاسویں سالگیرہ کی تقریف سے خطاب کرتے ہوئے صدر اردغان نے وضاحت کی کہ ہم نے سرمایہ کاری پیداوار روزگار اور برامدات پر مبنی اقتصادی پیش رفت کو جاری رکھتے ہوئے بہت سے زابطے بنائے ہیں اردغان نے کہا کہ ہم میدان کو لالچیلو مہنگائی لوگوں کے لیے کالی نہیں چھوڑ سکتے جو کیپٹل مارکٹ میں ہرہ پھیڑی کی کوشش کرتے ہیں اس بات پر دور دیتے ہوئے کہ وہ ایک ایسا ماحول قائم کرنے کے لیے پور عظم ہے جہاں شہری اب بچت کو ذہنی سکون کے ساتھ استعمال کر سکیں اور حقیقی معیشت سے فائدہ اٹھا سکیں اردغان نے کہا ہمیں یقین ہے کہ ہمارے ملک میں وسائل کے بہاو میں تیزی آئی گی کیونکہ افراد ذر میں اضافہ کنٹرول میں لایت جائے گا پاکستان میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتقابات کو مسترد کرتے ہوئے پارٹی بلے کا نشان واپس لے لیا چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں قائم الیکشن کمیشن کے پانچ رکنی کمیشن نے آج جمعے کی رات پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی انتقابات کا محفوظ شدہ فیصلہ سنایا الیکشن کمیشن نے اپنے محفوظ شدہ فیصلے میں کہا ہے کہ پی ٹی آئی نے اپنے انتقابات پارٹی آئین کے مطابق نہیں کرائے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد بیلیشٹر گوہر پاکستان تحریک انصاف کے چیرمین نہیں رہے پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن کی جانب سے بلے کا نشان واپس لینے کے فیصلے کو مسترد کرتے ہوئے اسے چیلنج کرنے کا اعلان کیا الیکشن کمیشن کے فیصلے پر اپنا ردعمل دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم اس فیصلے کے خلاف ہائی کور سے رجوع ہوں گے